احریک انصاف کے بارے میں آپ کے ہزاروں تحفظات ہو سکتے ہیں جی لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے متحرک جماعت ہے اس میں اپنی انرجی ہے ان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے بابو کہ وہ تنگز ورچول تنگز ورچول میں سمجھا نہیں کیا یہ ورچول لائک سوشل میڈیا شوشل میڈیا اس میں اتنا علج گئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں بہرحال میں نے آپ کو یہی فرمایا تھا کہ بابو الیکشن پروسس میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کاغذات نامزدگی وہ آپ نے پہلے لینے ہوتے ہیں پھر ان کو فل کرنا ہوتا ہے اور پھر جمع کرانا ہوتا ہے اور پھر ان کو جمع کروانا ہوتا ہے اب ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل جو چیئرمن ہے جن کو ایک تو بانی چیئرمن ہم پکار رہے ہیں ان کو آرسی چیئرمن کہیں کیا کہاں نا دبارہ وہ بانی تحریک انصاف کے ان دنوں چیئرمن یوں کر لیں ان دنوں چیئرمن پی ٹی آئی گوھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے آج اڈیالہ جیٹ کے باہر کہ جی ایک تو انہوں نے بات بڑی کلیر کر دی کہ وہ الیکشن بخت پر چاہتے ہیں ماذا ہے کہ ان کی طرف سے جو یہ ابہام جو پھیل گیا تھا وہ امیر نیازی صاحب کی اپیل کی وجہ سے بے بنیاد باتوں پہ نہیں کہ امیر نیازی صاحب نے بارہ رٹ کی نا جس کے نتیجے میں باقر نزبی صاحب کا فیصلہ ایک تو انہوں نے کیٹیگورکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آٹھ پروری کو الیکشن ہونا رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں سیکنڈلی انہوں نے کل جو مطالبہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا آیا تھا اور پاکستان بار اسوسییشن کا کہ یہ انہیں چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد نہیں ہے انہوں نے خود کو اس سٹیٹپنٹ سے دور رکھا یہ تو ہوگی ساتھ اگرچہ انہوں نے یہ شکایت لگائی ہے کہ ہمارے جو نون قسم کے امیدوار ہیں وہ اگر کسی نہ کسی طرح ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ جاتے ہیں یا ان کے وقلہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے کاغذات بغیرہ جو ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں تو ان کو جب بھرنے جائے جاتا ہے تو لوگ چھین لیتے ہیں پولیس والے آگئے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا اس زمن میں انہوں نے فیل حال آخری خبریں آنے تک جو بڑا نام لیا جو میری دانس میں بہت تحران کو نام ہے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالا جیل میں شاہ محمود قریشی کے سیکٹری سے ان کے کاغذات نام صدقی چھینے گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ عمیر نیازی اور حسان نیازی اور سوشل میڈیا میں مختلف دادے ہو رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے بابو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب خدا کا واسطہ ہے اس کو اتنا ورچول نہ رکھیں سی جی سی بات ہے کہ یہ جو چیئرمن صاحب ہیں گوھر علی صاحب ایس چیئرمن تحریک انصاف ان کو کل صبح کسی وقت مناسب وقت عدالت شروع ہونے سے قبل یہ باقاعدہ ایک comprehensive ایک جامع پریس کانفرنس کرنی جائیے جس میں یہ کہیں کہ جی حلقہ فلان 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 ہمارے فلان 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 امید بار سے کاغتا چینے گئے قوم کو بتایا جائے اعتماد ذریعا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے اگین یہ کہانی سیل نہیں ہوگی یہ کہانی سیل اسی صورت ہوگی کہ جب گوھر علی صاحب بحثیت جیرمن تحریک انصاف باق قائدہ تاکہ فرض کرو حقائق سامنے رکھیں گے کہ جی ملتان ہم کہیں گے جی جناب اچھا اب دوبارہ میں اپنی بات پہ آتا ہوں اریجنل مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ماشاء اللہ کو نو بارت نہیں ہے انہوں نے مشرف عامریت کے طور میں بھی زلعی کانسل کا الیکشن لڑا جیتے پیپس پارٹی کے ساتھ ہی دے ہیں ہاں ٹھیک اسی دوران انہوں نے دو ہزار دو کا انتخاب بھی لڑا دو ہزار آٹھ کا بھی انتخاب لڑا جیتے چلیں دو ہزار آٹھ میں تو ہم کہیں کہ جی حالات بزر گئے لیکن دو ہزار دو میں تو بڑے کروشل تھے ٹھیک نہیں اب شاہ محمود قریشی صاحب وہاں کی بہت بڑی قدی کے مخدوم بھی ہیں سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کے کاغذاتیں نامزد کی ان کے سیکرٹی سے چھیل لیے جا رہے ہیں تو ان کے حلقے کے لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی اتجاج میں وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی زین قریشی صاحب یہ افضل زیادتی کرتے ہیں نا آپ مجھے لگتا کہ آپ کے تفسریں تشدد کی جانب گامزن واضح ہرگز میں احتجاج کا اور کیا مطلب ہے میں یہ بلکل اور ریڈی جی مجھے یہ صاحب بہت ساری چیزوں میں میں یہ کہہ رہا ہے احتجاج میں اور تشدد میں بہت فرق ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں آپ نے کل کہا کہ دس ہزار بندے لے جائیں ساتھ کیا تو میں نے کہا کہ دس ہزار بندے لے کے اٹیک کر دیں یہ کہاں میں نے کیوں یہ غلط بات کر دیں اور بھائی میرے اتنا بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو کیا ان کا مطلب ہے کہ وہ چڑ دوڑے ہیں دیکھیں اب اب سمجھے اس بات کو ذرا دماغ کو کھول کے دیکھیں نا چیزوں کو سر میرا چیز نہیں دیکھیں میں بڑا فکر مند ہوں لیکن ساتھ سار مجھے لگتا ہے کہ this is the strategy of پاکستان تحریک انصاف to counter all these these strategies جو ان کے خلاف ہو رہے ہیں کیا ہے کہ ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا تا ہے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے آپ دیکھئے گا یہ کس کی سٹیٹیجی ہے بائیس کو پانچ بجے آپ کو سرپرائز ملے گا آپ مندے کو یہاں بیٹھ کے یہی کلپ چلوائیں گے میرا اور کہیں کہ ادنا نیدر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی واقعی تحریک انصاف بیک ڈور پہ ایک سٹیٹیجی کھیل رہی تھی اللہ تعالی آپ کی زبان مبارک کرے میں دل سے چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میں کو تحریک انصاف کا حامی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے سن کرو یہ جس حکمت عملی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ جس یونیورسٹی میں تیار ہوئی ہے مجھے اس کا نام بھی پتا ہے اللہ بھلا کری اس کا مجھے آپ انڈورس کر رہے ہیں میری بات کو نہیں میں انڈورس نہیں کر رہا میں یہ تو بتا سکتا ہوں نا کہ یہ کونسی یونیورسٹی میں مچور ہوئی ہے یہ سٹیٹیجی کھیل آپ پھر اس یونیورسٹی کے پہنگے وہ تصفف والی یونیورسٹی ہے آپ کو وہی یاد دے گی نہیں نہیں یہ اور یونیورسٹی وہ اس کا تعلق رہونیت سے ہے روحانیت سے یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا نام ہے جکبال انسٹیٹیوٹ آف سٹیڈیجک سٹیڈیز اوہ نہیں اوہ یار بتا رہا وہ میں بتا دیتا ہوں نا اوہ نہیں ریلیمنٹ ہوتی ہے سٹیٹیجی بنانے میں اس وقت وہ سٹیٹیجی بنانے میں اور وہ بہت مفارق ہے نہیں وہاں کے وائس چانسلر اور وہاں کے چانسلر 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 ہو چلے گا جیل میں نہیں نہیں اس کے جو اصل چانسلر ہیں وہ حافظ صاحب ہیں ان کا پورا نام نہیں میں لوں گا ایک حافظ صاحب ہیں بڑے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو وائس چانسلر نائے میں وائس چانسلر کا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ چکوال انسٹیٹوٹ آف سٹریڈیجک سٹیڈیجز نے یہ کہا ہے کہ آپ بہت سارے گمنام لوگوں کے ساتھ بیس اور اکیس کو پتہ چلے جی تین سو بندوں نے اکیس اور بائس کو بیس اکیس بیس تو آج گزر گئی نا اور بائس کی صبح تھا پھر شام میں آہستہ آہستہ اپنے اصل بندے بھی دعوت دوں ٹھیک جی یہ ہے سٹریڈیجی اور یہ جو چکوال انسٹیٹوٹ آف آہ سٹریڈیجک سٹریڈیز کی یہ جو سٹریڈیجی ہے اس کا ہوم گراؤن پہ پہلے دیکھ لو کیا عمل ہوا اپنے کار میں عمل نہیں کی تھا سن لو نا کیوں بلا وہاں پر ابھی تک جو صاحب ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے نام ہے ان کا ایازمی ہے انہوں نے لے لیے کاغذات نامزد کی درست اب پورا چکوال یہ یقین کیا بیٹھا ہے کہ ہمارے سینئر دوست ہمارے ساتھی جناب آیازمیر صاحب آنتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے انتہابی نشان پر الیکشن لڑے گا اور اگر نہ ملا انتخابی جانتو ہی تھی تھی رولا ہے چکوال انسٹیٹوٹ آف سٹریڈیجک سٹریڈیز میں گرم بڑی گیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ جہاں پہ بھی امنے کو لڑنا ہوتا ہے تو اس کے نیچے ونگر چاہیے ہوتے ہیں ہاں دو ایک ونگر یہاں پہ تھے جو پہلے پی ٹی آئی کے تھے سردار آفتاف صاحب اب یہ چکوال انسٹیٹوٹ آف سٹریڈیجک سٹریڈیز کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک نہیں دو مرتبہ لا تعلقی کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف سے ایک مرتبہ کیا تو ان کے بھائی بھائی وہ لندن گئے ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے خاندار نے تو بھاگنا سیکھا ہی نہیں آپ نے نہیں کیا تو ان لوگوں نے کہا کہنے جی ہمارے والد ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں ہم ان کی باتوں ہیں لیکن آج کل ان کا ذہنی طواز میں جیس طرح کہیں گے تو انہوں نے دوسری مرتبہ لا تعلقی کا احسار کیا تو آیاز امیر صاحب کے ساتھ ایک تو ان کا پیر بنایا جانا ہے کن کا اچھا ان کا سردار آفتاف صاحب اچھا ٹھیک ہے کیونکہ بنیادی طور پر سردار آ آیاز امیر صاحب کی جو سٹنس رہی ہے چونکہ ان کے والد مرہوم بھی جو ہیں قومی سیملی کے جو کن تھے نا بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ یہ چکوال کے سرداروں کے انٹی گروپ ہوتے ہیں تو انٹی سردار جتنہ بھی وہاں پہ ووٹ ہے وہ پھر ان کی طرف آ جاتا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک مجھ پہ تھوڑا مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب چکوال انسٹیٹیٹ اف سٹریٹیجیک انڈ ڈیفنس سٹیڈیز جو ہے نہیں بھی it is not ڈیفنس انیمور اچھا سٹریٹیجیک انڈ پولٹیکل سٹریٹیجیک سٹیڈیز جو ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں کہدی وہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو ان نہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے چھڑتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی دوسرا اگر فرض کریں آپ حکیم ہیں آپ کے اسے ہوں آپ دکان بند بھی کر دیں تو لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے آپ کو چک کر دیں میں ہمیں سارا دیار اجارنے کے بعد بھی نہیں دیار تو نہیں اجڑا اگر آپ ان سے پوچھیں ارے آپ اگر ان سے پوچھیں کہ چکوال انسٹیٹیٹ اف سٹریٹیجیک سٹیڈیز نے جو ایک سال کی گیم بنا کے دی اسی میں تو یہ ہے کہ حقیقی ازادی کی جنگ ہو رہی ہے ہم کو غلام ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ سامنے نہیں آ سکتے آج صرف وہ ویرٹوال رہے ہیں بٹ آن گراؤنڈ نہیں اچھا اب آگے ہو نا میری بات یہی جو حکمت عملی میں بہت بڑا نقص یہ ہے کہ آپ ایک دم سے فلڈ کر دو بیس پچیس انلون بندے اب ان میں سے فرس کرو تین یا چار سیدیس ہو جائیں اور بالاخر آپ جو کہہ رہے نا میں بائیس کی شام کو آپ کے ساتھ بیٹا ہوں جو لگتا ہے نہیں ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ ہوا بیسے عام طور پر جنرلزم میں میں بہت کم سرپرائز ہوں 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 نہیں سر وہ مجھے پھر تیرہ جنوری کو ہونا چاہیے اللہٹمنٹ آف اللہٹمنٹ آف سمپل تیرہ جنوری کو اگر میں نے سرپرائز ہونا ہے اب اس میں سرپرائز یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کرے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں ایک جماعت جس کا ہولڈ ہے سوشل میڈیا ایک جماعت جو انفلینس کرتی ہے لوگوں کے دماغوں پر وہ بغیر سرپرائز کرے گی نواز شریف کو بھی اور ان کو بھی جو مقتدر مانے جاتے ہیں میرا خیال کیسے سر اپنے اپنے کینیڈیٹ دے دیں گے نومینیشن پیپر سارے نشان جو مرضی ہوتا رہے آپ نشان پر فسے ہوئے ہیں اوہ بھائی صاحب آپ نے آپ خود حلقوں میں گئے ہو اور وہ کہتے ہیں ہم کھمبے کو کھڑا کرنے ووٹ دے دیں گے دوسری طرف یہ کھمبے والی جو بات ہے یہ تمہارے گجر خان میں کیوں کامیاب نہیں آئی تم خود گئے تھے نا میں نے نہیں گیا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے اچھا یہ کھمبے والی بات تمہیں اختیار ولی کی صورت میں کیوں نہیں تو وہ بھی ایک ڈیفرنٹ تھوڑا سا کیس ہے اچھا تو اب اس کا مطلب ہے کہ انتہابی یہ اس طرح کی بات نہیں ہے آپ نے دو اب والدی اختیار ولی کا اور پرویز صرف کا مجھے دونوں لوگ حلقوں میں رہتے ہیں اور نہ شادی چھوڑتے نہ کفوت کی چھوڑتے بابو اس کی بات اس طرح کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں نا دیکھو فور ہنڈرڈینڈ سیونٹی ایٹھ لوگ تھے نا ٹوٹل الیکٹیبل تحریک انصاف ان میں سے دو سو چیہتر نے تو اپنا معافی خلافی کر لی اس کے علاوہ نو مئی کے واقعات کی وجہ سے اٹھارہ ٹاپ لیول کے لیڈر مثال کے طور پر خبر چڑھ رہی ہے کہ حماد عظیر صاحب نے نومینیشن پیپرز مراد سعید حماد عظیر اسلام ماہ ان کے تو شنافی کارڈی بلوک ہے جس آدمی کا شنافی کارڈی بلوک ہے وہ نومینیشن پیپرز جمع نہیں کرا سکتا بابو ایک طرف پلکل آپ یہیں کہ بلہ لوگوں کو اتنی مسئبت نہیں پڑی کہ اس میں سے آپ نکلیں جی چھانٹی کرتے کرتے اور آپ کا خیال ہے کہ جب تک آپ نے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ یار یہ جو پندرہ بندوں نے جمع کرائے ہیں سر ایک جماعت جس نے چیئرمن بھی لگا دیا اپنا نیا جس نے الیکشن بھی کرا دیئے مانا بہت غلطیاں کیوں گے لیکن ان چار دنوں میں تحریک انصاف غلطی نہیں کرے گی کیوں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے غلطی کی گنجائش نشتا لیکن جیسے میں نے آپ سے دوبارہ عرض کیا تھا مثال کے طور پر کل میں نے آپ کو کہا کہ مجھے عمر ایوب ذاتی حوالوں سے بہت عزیز ہے میں نے تمہیں کہا تھا لیکن آپ تو کہتے ہیں بندے کٹھے کرو تو چڑھائی کر دیو پھر وہی خدا کا واسطہ ہے تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے پیمرہ کا ذریعہ نوٹس دلوانا چاہتے ہو آپ نے کہا یہ ہزاروں کی تعداد میں باہر ساتھ لے اور چلا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شو یور پبلک سپورٹ بائی پیس فولی ایک کمپننگ دی کینیڈیٹ ایک بندہ مطلوب ہے اداروں کو پولیس کو ایف آئی اے کو نیب کو وہ جب جائے گا تو اس کو وہ پکڑیں گے نہیں جب پکڑنے اچھا تو پھر الیکشن کیوں لڑے ہوئے الیکشن لوگ جیل میں سے نہیں لڑتے لڑتے کیا ہوا لوگ لڑتے ہیں الیکشن آپ جائیں میں کہتا ہوں کہ آپ میں یہ کہتا ہوں کہ جی نو مئی کے واقعات کا آپ کے پاس عدنان کے خلاف میں کہتا ہوں تو ثبوت موجود ہے ہاں آپ نے گرفتار کریں لیکن آپ پر نام سے اس کا یہ حق تو نہیں چین سکتے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے آپ اس کو کوئی دے کاغذات ہے نام زدی وہ اس کو فل کرے وہ اس کو آپ نمو آپ یعنی مسئول کرنے نے اللہ اللہ خیر صلی اللہ رکھیں جیل میں آپ زمانت نہ ہونے میں کیا تو میری تو میرا پوائنٹی نہیں تو مجھے ایک طرف الزام یہ دے رہے اور دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاب کے لیے زیادہ بہتر سکریٹیجی یہ ہوتی ہو سکتا ہے بائیس تک سامنے آ جائے اور بائیس تک یار بائیس تک کیا ایسا فاسٹ ٹریک کوئی عدلیہ کا نظام ہو سکتا ہے کہ حماد عزر کا اسلام اقبال صاحب یہ تو اٹھارہ ڈیفرنٹ کیس ہو گئے سار ان کو تو سائٹ پر رکھیے نا یہ تو اٹھارہ ڈیفرنٹ ہو گئے یہ تو آتے اپنی گرفتاریاں دیتے تھا کہ اس سے بچ جاتے میں وہی ارز کروں کہ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا ان سب نے سوچا کہ بس دیکھواری الیکشن دیان دے ہو یار نہیں ٹائم کی گئی بہتر یہی تھا نہیں یار آپ مجھے ایک بات بتا دیں میں یہ تیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نصرت جعوید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا والے یہ ورچول دنیا والے الیکشن کو سنجیدہ نہیں لے رہے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے طور پر اتنا مصہور کن کے سوشل میڈیا پہ سہر زدہ کر دینے والا جس کو آپ محصور کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا مصہور کن ہوتا ہے یہ اپنی طرح ایک نشاہ ہے یہ ایک ایڈکشن ہے لیکن بابو اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو کیا ورچول روٹی بھی دنیا میں کہیں ہوتی ہے یہ تمہارا بچے ہیں نا ان کو آپ نلائک سمجھتے ہیں انہیں پتہ بھوٹ ہوں تو کیا کو ورچول کوٹ ہوتا ہے کہ پہنو تو تمہیں جن سردی ان کا نا سرمیں ایک ریل لائف ہوتی ہے ان کو پتہ یہ بات ہے آپ کو کیوں لگتا کہ ٹوٹر پہ بیٹھا یوٹیوب پہ بیٹھے بندے کو یہ ریلیٹی نہیں بتا کہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے ایک پرچی ہونی ہے ایک بیلٹ پیمMagہ ہوگا میں دوبارہ آپ سے سوال کر لیے اسلام آباد کے تین ہلکے تینوں میں سے نام اجڑک آلیک گھنٹے رہندے تھے سر فورٹی ایٹ آرز اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ یہ نہیں کہنا کہ میں نسلت جویدہ اور میں ہے تحریک انصاف دی طرف وہ پیپر جمع کرا رہے ہیں اوہ میرے بھائی بھائی وہ تو ارے بابو وہ تو قانونی طور پر آپ کا کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہو ایز ادنان حیدر ایسیٹیزن آف پاکستان نو مئی کو اس کو اچھائی ہوتے ہیں دو اے انہوں نے چاہی دو انہوں نے دو بندے ایک پرپوس کرے ایک تائید کرے اچھا ادران ایسیٹ جانتے کھٹ کے تیار ہو گیا اور دو بندے غیب ہوئے انہیں پتہ نہیں کہتے ہیں جا چکے ہیں ابھی یہ نہیں کہ یاسپین راشد صاحبہ سے یہ بات منصوب چل رہی ہے کہ انہوں نے کاغذات تو اپنے وکیل کے ہاتھ میں نے دسخت کر کے بھیجوا دی یہ منصوب چل رہی ہے آجا آئے بیچ کہ کوئی ریپورٹر اگر ہمیں چیک کر کے بتا دے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لیکن جن کو میں نے تیار کیا ہوا تھا پرپوس کے لیے وہ غیر ہے کوئی نہیں میں نے بلالو میں کر دینا کوئی بھی کر دینا نہیں 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 ہیئر ایکس ٹو سے لڑنا جا رہے ہو اس کے لیے میرا رہائشی ہونا ضروری ہے تو تمہارا ان دونوں کا رہائشی ہونا ضروری ہے وہ میری ہلکے سے لڑنے ہے نا دا سہزار ووٹ ہی پواہ دینا پیس فر گاڈ سیک ہم کامیڈی شور نہیں کر رہے ہیں میں دیانت داری سے دیکھو میرا ایشو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں نمبر ون کہ دنیا کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشن ہوئے ہیں اور اگر فرض کرے کہ تحریک انصاف کو واقعاً ان الیکشنز میں حصہ لینے سے زور دستی روکا جا رہا ہے تو یہ کیس بھی کریڈبل انداز میں پیش کیا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں اس کے لیے میں گوھر صاحب وہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ نے یہ کہا آپ یہ کہتے کہ جی فلان حلقے میں آج اتنے وجہ ہمارا یہ بننا گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا آپ دیکھیں سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے آپ کے لیے وہ طلق حقیقت ہے پر وہ ہے میرے لیے کیا ترکشی آگئی اس میں میرے الیکشن بھائی تویٹر پہ بیٹا شخص یوٹیوب پہ بیٹا شخص پیس بک پہ بیٹا شخص اس کا ایک ووٹ ہے نا تو ووٹ بھی کاف کر دے گا اور وہ وہیں بیٹھ کے کر دے گا نہیں نا جائے گا نا سر وہ پرچی ڈالے گا اچھا وہ پرپوز بھی نہیں کرے گا وہ تائید بھی نہیں کرے گا وہ ریٹرننگ آفسر چل ہے بائی ادنان ہے در گھر پہ بیٹھا رہے آٹھ فروری آئے گی وہ صبح اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ آپ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا کل کا دن بھی ہے کل اکیس ہو جائے گی پھر اب بائیس بھی ہوگی تو منڈے کو ہم آف کورس اس پر بیٹ پھر آپ کے آرگومنٹ بیلد ہوں گی ابھی نہیں ہے